بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعیت راتی ہی بیادی کلی معلوم اللہ کا جزاللہو انہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بماہو آلو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکلاک شکر ہے جس نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمائے اور پاکستانی پاکستان جس ہمول قدا کیا ہے پاکستانی بنائے اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کام میں آج جس ٹاپک پہ سر احمد اپنے خیالات کے ذات کریں گے وہ ہے سمارٹ ورک یا ہارڈ ورک سمارٹ ورسز ہارڈ ورک کون سے بہتر ہے آج کا زمانہ کیسے لائف کیسی گزارنی چاہیے کمیابی کے لیے میں سمارٹ ورک کو چوز کرنا یا ہارڈ ورک کو چوز کرنا تو اس پہ سر کی کیا خیالات ہیں اس پہ آل ریڈی ویڈیو بنی ہوئی ہے اگر آپ میرے چینل کے ویڈیوٹ کریں اس پہ سٹون نے اپنے خیالات کے ذات کیے تو آج سر ان سٹون کو ساتھ لے کے چلیں گے اور اپنے خیالات کے ذات کریں گے ہماری خوش قسمت یہ ہے کہ سر تشریف لاتے ہیں اور بچوں کو انگلیس بھی سکھا رہے ہیں انگلیس کلمہ کورس بھی ہم نے سٹارٹ کیے اور ساتھ ساتھ اپنے ذریع خیالات کا اظہار کرتے ہیں مختلف چیزیں ہم ان سے سیکھتے ہیں معلومات ملتی ہیں جو کہ ہماری خوش قسمت ہی ہے تو یہ بچے جو ادھر موجود ہیں یہ انیشل ٹیس کی تیاری کر رہے ہیں پی ایم اے ون فیفٹی لانگ کورس کی تین چار مہینے ادھر رہیں گے پڑھیں گے انیشل فائدہ ہوگا اور انیشل میں ہمارا جو ریزلٹ ہے تقریبا نائنٹی فائی پرسنٹ ہے کوئی ایک کا دو کا فیل ہو جے ہو جے رہ جے دیکن جو بچہ دو تین مہینے گزار دے یہاں پر وہ فیل نہیں ہوتا بچے وہ رہے جاتے ہیں جو مہینے پندرہ دن کے لیے آتے ہیں یا دس دن کے لیے آتے ہیں دو تین دن جس طرح وہ بچہ بھی آیا تھا انٹریو تھا اس کا دو دن پہلے آیا ہے دو دن میں تیاری نہیں ہوتی نا کم از کم دو تین ماہ آپ پہلے آئیں اگر آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ اچھی تیاری ہو اور آپ کے جو فیوچر ہے وہ پاکستان آرمی میں بہتر طریقے سیو ہو سکے تو اس لئے کوشش کریں جس نے تیاری کرنی 150 کی ابھی سے آئیں اس کے علاوہ پلی لسٹ کو دیکھیں اس چینل کی پلی لسٹ کو بھی دیکھیں اور سربران کی جو پلی لسٹ ہے چینل کی اس کو دیکھیں میں نے الگ سے لیکچرز بنایا ہے جو بچے نہیں آسکتے یہاں پہ خرچہ نہیں بہداشت کر سکتے پنڈی نہیں آسکتے یا کوئی مجبوری ہے کوئی بزنس کرتا ہے یا سولجر جس طرح نہیں آسکتا چھوٹی نہیں ملتی تو وہ گھر بیٹھ کے بھی تیاری کر سکتے ہیں آئی اس بی کے الگ سے پلی لسٹیں ہیں پوئنٹر سٹوری کے الگ سے پلی لسٹ ہے پکچر سٹوری کے الگ سے پلی لسٹ ہے فارم فیلنگ کے کاشم کروں تو ان چنبہ یہ ہفتہ ایک لاگ جائے گا مزید تو الگرہ سارے لیکچر ہو جائیں گے تاکہ آپ کو تلاش کرتے ہوئی آسانی ہوں اس طرح اگر کوئی بھی لیکچر تلاش کرنا ہے دونڈنے آپ نے تو آپ اس لیکچر کا نام لکھیں گے اس ٹاپک کا نام لکھیں گے سارے سپیس دیں گے چینل کا نام لکھیں گے سامنے وہ لیکچر آ جائے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا ان پلی لس سے کہ ہم نے کتنی منت کی ہوئی ہے اس کے اوپر دو تین سال کی جتنی میری منت ہے آپ کو یہاں کچھ جرک نظر آئے گی چینل پہ اگر چینل پہ اتنی منت ہوئی ہے تو یہاں کتنی منت کرائی جاتی ہے اس کا اندازہ ان بچوں کو بخوبی ہے جو یہاں آتے ہیں تیاری کرتے ہیں لیکن سنسیر آپ نے ہونا ہے جو بچے یہاں بیٹھے ہیں جو سٹونی یہاں بیٹھے ہیں بچہ تو نہیں کہنا ہے جو کنگیٹس بیٹھے ہیں سنسیر آپ نے کس کے ساتھ ہونا ہے اپنی ذات کے ساتھ سنسیر ہونے اپنے پیرنس کا سنسیر ہونے اور اگر واقعی آپ چاہتے ہیں پاکستان کی خدمت کروں تو آپ نے سنسیرٹی دکھانی ہے دن رات کو ایک کرنا ہے منت کرنا ہے یہ نہیں دیکھنا ہے یہ سردی بہت ہے یا گرمی بہت ہے ٹیم ٹیبل آپ کو جو شیڈول ہے وہ آپ نے اس میں ریگولیٹی پیدا کرنی ہے اگر آپ ریگولر سٹوڈنٹ ہیں روز کا کام روز کرنے والے ہیں ایک اندر جذبہ ہے تو پھر آپ انشاءاللہ سرکروں صرف جذبہ نہیں چاہیے بلکہ آپ کا عمل بھی چاہیے ساست عمل بھی ہوگا محنت بھی کرتے جائیں انشاءاللہ مہینے کے بعد ایک پر فرن بہتر ہوگی پھر دو مہینے کے بعد بچے کو افنان کو میں نے ٹیسٹ نہیں دلایا کیونکہ مجھے پر طاقت ہر ٹیسٹ دے گا کہ فیل ہو جائے گا ابھی چھے میں نہیں یہاں پڑے گا تیاری کرے گا انشاءاللہ 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 پاس ہو جائے گا اور آگے آئیس بی دوبارہ آئے گا اور جو بچے بعد بچے مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ سر ہم دونوں تیاری ایکٹھی کرنا چاہتے ہیں بہتر تو یہ کہ آپ الگ ایک تیاری کریں انشاءاللہ کی پہلے کرو پھر بعد میں آئیس بی ایک ہی کریں اور ابھی تو فیز بھی میں نے منتلی کی ہے وہ سسٹم ختم کے فیز آپ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تمانا فیز ہے تو یہاں آپ آئیں دیکھیں کیسے سٹون میں نت کرتے ہیں ابھی آج کل تھوڑا موسم تھا بارشوں کا موسم تھا تو ہم نے تھوڑا سے بریک لگائی اس طرح ایکٹیوٹی نہیں ہے ورنہ ادروائیس ڈیلی ہم جاہے تھے گراؤنڈ میں نوازشریف پارک میں اور ڈیلی میں ان بچوں کے ساتھ خود ہوتا تھا اور ویڈیوز بنی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ہم نے اور ہر منگل کو ٹیسٹ ہوتا تھا تو ریٹن ٹیسٹ انشاءاللہ کل منگل کو ٹیسٹ اپا ہے تیس ٹیسٹ اس کے ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد آپ نے مزید اور ہمارا علمیہ یہ افسوس ہی ہوتا ہے دیکھتے ہیں بچوں کو کہ نمبر ہونے بڑے اچھے لیے ہوتے ہیں سر لیکن پبلک سپیکنگ پور ہے زیرو ہے پبلک سپیکنگ کے حوالے سے بالکل زیرو سے ان کو ملٹیپلائے کر رہے ہیں پبلک سپیکنگ نہیں ہے نمبر ون دوسرا پبلک سپیکنگ نے دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک علم کچھ نے کوئی علم ہونا چاہیے علم ہوگا حوالے ہوں کے دعاوے اچھے بول سکتے ہیں نمبر دوسرا دوسرا کیا آپ کا کونفیڈنس تو علمی حوالے سے بچوں کے پاس علم بھی اتنا نہیں ہے ہم وہ لکیر کے فقیب اور کتابی کیوڑے پڑھتے رہے تھے ہم نے بکس رٹے لگا کے اچھے نمبر لے آتے ہیں ادھر ہوا کچھ پتا نہیں ہے کرنٹ افیرز کا نہیں پتا وزیوروں کے نام نہیں آتے ٹھیک ہے اور سچویشن کا نہیں پتا کیا ہو رہا دنیا میں اس چیز کے پڑھتے نہیں ہیں اور دوسرا کونفیڈنس کام میں پبلک سپیکنگ نہیں کرائی اتی تلیمی دوروں میں اور میں ہمیشہ یہ کہتا چلا آئے ہوں جو پریویٹ سیکٹر ہیں اور جو گورنمنٹ سیکٹر ہیں بچوں کو پبلک سپیکنگ کرائیں جس طرح ملٹری کا جیرم میں پبلک سپیکنگ کرواتے ہیں word of the day thought of the day word of the week اس طرح پھر مارنگ سمبلی ہوتی ہے discussion کھڑاتے ہیں ڈیلی بیس پہ ہوتے ہیں پھر ڈیلی مارنگ سمبلی ہوتی ہے ہاں بچوں نے آگے سم نے پرسپیڈ کرنا ہوتے ہیں اور بچوں میں پھر وہ بچے جو نکلتے ہیں پانچ سار کے بعد کتنے زیادہ کونفیڈنٹ لڑکی ہوتے ہیں اور کبھی مار نہیں کھاتے ہیں ان میں سے کوئی قد اوکہ رہے جائے انیشنل میں تو رہے جائے ہے کہ اس کے اندر کونفیڈنس ہے بچوں میں ایک کونفیڈنس ان کے اندر ہیں پھر علم بھی ہے پریزنٹیشن تیار کرتے ہیں سلائیڈوں پہ فٹا فٹ یہ اتنا کام وہاں کافی سار اتنا محنت کر رہے ہیں تو بچے جو ہیں وہ کتنی محنت کرتے ہوں گے صبح سے لے کہ شام رات تک ایک روٹین چلتی ہے وہاں پہ تو اس محنت سے گزرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ انہیں کمیاب ہونے ہیں پھر اس طرح آپ لوگ محنت کرو گے تو کمیاب صرف یہ نہیں میرے نوٹس پر اپنے اٹھائے ہو نوٹس پر وہ ٹیسٹ پاس کر جو گے پھر کیا ہوگا انٹریو میں آپ مار کھاتے ہیں یہ بچا ہے کتنا ٹیسٹ پاس کر گیا سٹوڈنٹ لیکن انٹریو میں اسے صرف اسے یہ کہا گیا بچے کو کہ آپ نے اس ٹاپک بیٹا دو منٹ بولنا ہے لیکن وہ بول نہیں سکا سمپل سا ٹاپک تھا وزر ہم انشاءاللہ ڈیلی ابھی یہ کوش کریں گے دو بھئی کلاس ہوگی دو سے ڈائی تک پبلک سپیکنگ ڈیلی ہوگی ڈائی سے لے کے چار بھئی تک یا پونے چار تک کلاس ہوگی انیشل آئیس بی کی پندرمنٹ کا وقفہ ہوگا نماز کم پھر چار بھئی سارا ہیں گے جماعت کریں گے سر اور چار سے لے کے پانچ بھئی تک جتنا مستعملہ مغرب کے ازان تک سبب پانچ تک سر کی کلاس ہوگی انگلیس کے والے سے انگلیس پیکنگ کے والے سے ساتھ محنت آپ نے بھی کرنے مجھے خوشی ہو رہی تھی آج کہ آپ لوگ بور رہے تھے ورنہ یہ کہ ٹیچر ہی بور رہے جو سٹوین ہے وہ صرف لکھتا ہے جا رہے اس کا فائدہ نہیں ہے جو کہ آپ بولیں گے نہیں ابھی سر سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ سر اس ٹاپک پہ سمارٹ ورسز ہارڈ ورک پہ اپنے خیالات کے ازار کریں بیٹ کی سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رائی جنٹلمنٹ ٹوڈیز ہارڈ ورک ورسز سمارٹ ورک یاد رکھیں کہ جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمارے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس کی پلاننگ کریں آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو آپ پلان کر کے جاتے ہیں آپ کوئی کام گھر میں کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پلان کرتے ہیں آپ کوئی پیپر دیتے ہیں تو اس کو پلان کرتے ہیں پیپر کو اٹیپٹ کیسے کرنا ہے تو اس کا پلان ہوتا ہے اگر آپ پلاننگ کے بغیر کوئی کام کرتے ہیں تو وہ کام ٹھیک طریقے سے سر انجام نہیں باتا ہے اور آپ کی جو محنت ہوتی ہے وہ رانگ ڈائریکشن پہ ہونے کی وجہ سے اس کا وہ ریزرٹ نہیں ملتا جو کہ چاہیے ہوتا ہے اب دیکھیں یہاں پر آپ جو ہے دو طرح کے تیاری کر رہے ہیں ایک انیشل ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں اور دوسرا آئی ایس ایس بی کی تیاری کر رہے ہیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے جب سے آپ یہاں پہ آئے ہیں آپ نے کیا اس کے اوپر ورک آؤٹ کیا ہے کہ میرا کونسا ایریا ویک ہے اور کونسا ایریا سٹرونگ ہے آپ خواہ آئی ایس ایس بی میں ہیں یا آپ انیشل ٹیسٹ میں ہیں یہ ہماری آج کی گروپ ڈسکشن آپ اس کو کہہ لیں اس کو لیکچر کہہ لیں اس کو پریزنٹیشن کہہ لیں جو بھی ہے کیا آپ کا یہ ورک ہوا ہے کہ آپ کا ویک ایریا کونسا ہے اور آپ کا سٹرونگ ایریا کونسا ہے یہ میٹھا آپ بتائیں آپ کو پتا ہے آپ ابھی انیشل ٹیسٹ میں جانیں گے کہ آئی ایس ایس بی میں جائیں گے آئی ایس ایس بی کے سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہو کہ آئی ایس ایس بی میں جب میں جا رہا ہوں تو وہاں پہ میں نے کیا کرنا ہے یہ تو ڈیفینلی آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے وہاں پہ کیا کرنا ہے آپ نے وہاں پہ گروپ ڈسکشن کرنا ہے آپ نے وہاں پہ ٹیسٹ میں اپیئر ہونا ہے انٹریجنس ٹیسٹ میں اپیئر ہونا ہے وہاں پہ آپ نے پلاننگ کرنی ہے وہاں پہ آپ نے انٹرویو دینا ہے یہ سارے کام آپ نے وہاں پہ کرنے ہیں and you know all are the جو اس کے elements ہیں آپ کو پتا ہے کہ ISSB میں کیا کیا چیزیں میں نے جو تین چار دن ہیں وہاں پہ کیا کرنی ہے یہ آپ کو پتا ہے یا نہیں پتا جب یہ آپ کو پتا ہے تو آپ نے کیا یہ find out کر لیا ہے کہ آپ کا week area کونسا ہے اور آپ کا strong area کونسا ہے میرا week area confidence جیسے میں نے point کر لیا یہ ٹھیک ہے اب دیکھیں وہاں پہ آپ کی milٹری planning کا ایک task ہوتا ہے کیا آپ نے اس کے اوپر working کی ہے اچھا کیا آپ نے اپنے آپ کو وہاں پہ اس طرح کا کوئی mock test دیا ہے خود سے دیا ہے تو یہ کب دیں گے دیکھیں آپ کی جو planning ہے وہ بہت ضروری ہے اور میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے smart work کرنا ہے یا hard work کرنا ہے کام دونوں آپ نے کرنے ہیں hard work کے بغیر you will not get the success remember one thing but before start of hard work you have to plan and it is that smart work کہ آپ کا جو smart work ہے آپ کو یہ پتا ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے اور پتا ہونے کے بعد دوسرا step یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ میرا strong area کونسا ہے اور میرا weak area کونسا ہے اب جہاں کہیں بھی جاتے ہیں تو آپ ہمیشہ اس بات کی کوشش کریں this is smart work کہ آپ اس بات کی کوشش کریں کہ آپ کا جو interview لینے والا ہے جو آپ کو judge کرنے والا ہے آپ اس کو بغیر یہ show کروائے ہوئے بغیر یہ ظاہر کیے ہوئے آپ اس کو اپنے strong point کی طرف لے کے آئیں وہ آپ کے weak point کی طرف نہ جائے this is your smartness دیکھیں ہر آدمی کے اندر کچھ weak areas ہوتے ہیں کچھ strong areas ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ weaknesses کے بغیر ہے ایسا نہیں ہے you will find so many weaknesses in my personality and there would be so many weaknesses in your personality آپ کا smart work یہ ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے جواب دیں اس طریقے سے move کروائیں interview لینے والے کو کہ اس کو تو نہیں بتا آپ کا smart strong area کونسا اور weak area کونسا ہے till the time ہو آپ کو کچھ عرصے کے بعد جب judge کر لیتا تو پھر الہدہ بات ہے لیکن شروع میں اس کو نہیں بتا ہوتا ہے تو آپ اس کو اپنے strong area کی طرف لے کے جائیں تاکہ وہ آپ سے وہ سوالات پوچھے اور آپ ان کے اچھے جوابات دے دیں آپ physical میں بڑے strong ہیں آپ وہاں پہ اچھا perform کریں اور جو weak areas ہیں آپ کے آپ ان کو improve کرنے کی کوشش کریں this is a smart work یہ لیے کہ firstly you have to plan کہ میں نے کرنا کیا ہے جب تک آپ کا یہ ٹھیک نہیں ہوگا آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا اتنی دیر تک آپ کام نہیں کر سکیں گے آپ کی direction ٹھیک نہیں ہوتی آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے یہاں سے حضر جانا ہے تو مجھے کونسی گاڑی سوٹ کرے گی کس طریقے سے جاؤں گا تو جلدی پہنچ جاؤں گا آپ فرض کریں یہاں پہ کہتے ہیں کہ جی میں بائیک سے بہت اچھے طریقے سے پہنچ جاؤں گا لیکن موسم خراب ہے اور بارش ہونے والی ہے آپ موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں تو پتہ جلتا ہے دو منٹ کے بعد جو ہے بارش اتنی تیز شروع ہوگی آپ بائیک ڈرائی بھی نہیں کر سکتے اور آپ اپنی جگہ پہ پہنچ ہی نہیں سکے جہاں پہ آپ نے جانا تھا تو then this is not the smart walk آپ نے بائیک نکالی بائیک کو سٹارٹ کیا بڑی تیزی سے کہے کہ جی میٹرو پہ تو ہو سکتے مجھے آدھا گھنٹہ لگ جائے لیکن بائیک میں میں دس منٹ پہ پہنچ جاؤں گا لیکن رسے میں بارش ہو گئی تو it means your planning is not up to the mark آپ نے اچھا plan نہیں کیا آپ کا smart walk نہیں ہے ہارڈ work تو آپ نے کر لیا لیکن smart walk نہیں کیا تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ پہلے آپ اپنا plan کریں دیکھو بیٹا آپ لوگ جو یہاں پہ ہیں جب بھی آپ کا initial ہونا ہے یا آپ کا issp ہونا ہے آپ میں آپ کو ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہوں کہ آپ اپنا copy کے اوپر اپنے register کے اوپر ایک plan بنائے اپنا وہ plan آپ کا اس سے different ہوگا ان کا اس سے different ہوگا ان کا ان سے different ہوگا آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں اس کو copy کر لوں یہ یہ نہیں کہیں گے کہ میں ان کو copy کر لوں نہیں آپ اپنے آپ کے سب سے بڑے judge ہیں آپ خود دیکھیں کہ میرے اندر کیا weaknesses ہیں میرے strong point کیا ہے یہ چار چیزیں میں نے initial کے اندر کرنی ہے یہ پانچ چیزیں میں نے ISSV کے اندر کرنا ہے اور اس کے اندر مجھے اتنی محنت کی ضرورت ہے اس کے اندر مجھے اتنی محنت کی ضرورت ہے اس کے اندر مجھے اتنی محنت کی ضرورت ہے جیسے سر کہہ رہے تھے کہ public speaking is not good ہمارا جو ایک student رہ گیا اس نے initial test pass کیا سارا کچھ کر لیا but when an hour he went for interview تو وہاں پہ جا کے confused ہو گیا بول نہیں سکا تو پھر آپ نے اس ایک مہینے کے اندر ڈیڑھ مہینے کے اندر آپ نے اس کے اوپر کیوں work نہیں کیا کہ آپ کی public speaking اچھی ہوتی ہے if you think that i am weak in speaking and i lose my confidence whenever i go for interview تو آپ نے اس کو improve کیوں نہیں کیا آپ mock interview آپ اپنے آپ کو mock test کے اندر ڈالیں mock test سمجھ جائے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے mock test mock test کیا ہوتا ہے آپ بتاؤں آپ کہہ رہے تھے مجھے پتہ ہے mock کا مطلب کیا ہوتا ہے mocking mocking اچھا لفظ نہیں ہے mocking کیا ہوتا ہے یہ تو بہتا positive sense میں آپ کہہ رہے ہیں بیٹا آپ بتاؤں کیا ہوتا ہے mocking کرنا کسی کے ساتھ اس کے لئے جھوٹ بازی کرنا کس کو bluff کرنا it is called mocking اور اسی سے mock test ہے mock test کا مطلب جو ہوتا ہے جھوٹے test لینا یعنی کہ فرض ہی کام کرنا جو کہ actual نہیں ہیں but these are very much important as far as the practices are concerned اب اسی طرح کی situationیں اپنے آپ کو ڈالتے ہیں جس طرح کی situation میں آپ نے on ground جا کے ہونا ہے this is your smart talk کیا آپ اس طرح بیٹھے ہیں آپ mashallah یہاں پہ اتنے سارے بیٹھے ہوئے ہیں کیا آپ اس طرح دو چار بیٹھ کے آپ نے کوئی mock test بنائیں آپ نے آپ mock test بنائیں mock test بنا کے اپنے آپ کو prepare کریں آپ کا test یہ چیک کریں ان کا test وہ چیک کریں دیکھیں نے بیٹا آپ یہاں پہ eyes purpose کے لئے ہیں you have 24 hours یہاں پہ آپ کو کوئی کام نہیں parents نے آپ کو free کیا ہے یہاں پہ اس نے بھیجا ہے کہ آپ زیادہ اچھے سے اچھا اپنے آپ کو prepare کریں تو آپ اپنے mock test بنائیں آپ دیکھیں کہ جو بندہ جس stage پہ بھی ہے دیکھیں ہر ایک اپنے different ہوگا نا میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ نہیں کرنا میں بار بار مثالیں بھی دیتا آیا ہوں بار بار یہ کہتا ہے ہوں کہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کیا کر رہا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے میں کیا کروں مجھے کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے میں کہاں پہ اپنی practices میں کہاں پہ اپنی energy کو زیادہ لگا ہوں آپ وہ کام کریں جہاں پہ آپ کا week point ہے وہاں پہ آپ اپنے آپ کو improve کریں اپنے test بنائیں آپ ادھر کھڑے ہو جائیں public speaking کے لیے سر آپ کو منع نہیں کریں گے آپ اپنے کمرے میں چلے جائیں آپ تین چار ایک جیسے لوگ کمرے میں رہ رہے ہیں ابھی دیکھیں انگلیش class جس طرح ہم نے start کی ہے انگلیش class والے جو لوگ ہیں اگر یہ سارے کے سارے ایک کمرے میں ہیں تو دیکھیں سب کا ایک جیسا کام ہے ایک کھڑا ہو جائیں وہاں پہ اپنی باتچیت کریں now you are not kid اگر ایک joke بھی بنتا ہے ہنسی بھی بنتی ہے مزاد بھی بنتا ہے even then it's fine آپ اپنے آپ پہ سوار نہ کریں آپ cup ship لگائیں آپ start کر دیں آج سے آپ جب وہاں پہ آپس میں بیٹھیں آپ اس کی باتچیت کریں آپ اس کے environment کے اندر ہوں تو آپ start کر دیں آپ موق test کریں وہاں پہ آپ وہاں پہ اپنے آپ کو اس practice میں ڈالیں اور tomorrow جب آپ ادھر آتے ہیں جہاں پہ آپ کو judge کرنا ہے تو وہاں پہ آپ پہ اچھا perform کریں گے because you have the practice and practice makes the man perfect جب تک آپ کی practice نہیں ہوتی آپ perfect نہیں ہوتے ہیں یاد رکھئے میں آپ کو یہاں پر گاڑی چلانے کا lecture دیتا رہوں دیتا رہوں دیتا رہوں اور نہ خود گاڑی چلاؤں اور نہ آپ گاڑی چلائیں تو یقین کریں جو ہی ہم گاڑی لے کے باہر نکلیں گے تو جاتے سار روڈ پہ accident کریں گے یاد آپ نے اچھا کمال کا lecture دیا ہم تو تین سال آپ کا lecture سنتے رہے اور آپ تین سال لیکچر دیتے رہے اور گاڑی آپ نے بھی ٹھوک دی اور گاڑی ہم نے بھی ٹھوک دی میٹھا پریکٹس مزید کی آپ کو بات بتاتا ہوں فق کے اندر ایک بڑی مشہور کتاب ہے جو اسلامی کتب پڑھتے ہیں ان کو اس کا آئیڈیا ہے قدوری اور یا غالب نورو لزا ہے بہرحال دونوں میں سے ایک کتاب ہے ان کے جو مصنف ہیں جس وقت وہ حج کے لیے گئے تو انہوں نے اپنے شگرد کو کہا کہ میٹھا میں حج کے لیے آ رہا ہوں تو آپ نے حج کے اندر میری رہنمائی کرنی ہے اس نے کہا اس ساغی یہ کیسے ہو سکتے ہیں میں آپ کی رہنمائی کروں وہ جو شگرد تھے وہ وہی تھے مکہ میں تھے انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ میں آپ کی رہنمائی کروں میں نے تو چیزیں آپ سے پڑھی ہیں یہ حج کا طریقہ میں نے آپ سے پڑھا ہے آپ کی کتابوں کو میں نے انڈرسٹینڈ کیا ہے انہوں نے کہا بیٹا ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن پریکٹیکلی تم نے حج کیا میں نے کیا نہیں ہوا سمجھا رہی بات کی تو یہ جو موک ٹیسٹ ہیں جو پریکٹیسز ہیں یہ ضروری ہیں کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں دیکھیں یہ صرف اپنے سننا نہیں ہے کہ آپ اس کو سنیں اور اس کے بعد اپنا جائیں اور اس کے بعد پھر سو جائیں اور بچ چھٹی پھر اگلے دن ہیں آج جائیں اگر آپ نے پلان کر چکے ہیں تو then it's very good اور اگر آپ نے پلان نہیں کیا ہوا تو جائیں ریجسٹر کے اوپر صفحے کے اوپر لکھیں کہ یہ میرا انیشل ٹیسٹ ہے انیشل ٹیسٹ میرا پندرہ دن کے بعد ہے میرا ایک مہینے کے بعد ہے I have 30 days I have 45 days I have 15 days and after that specified time I have to prepare an exam جب میرے پاس یہ 30 دن ہیں تو ان 30 دنوں کے اندر میں نے کیسے اپنے آپ کو منیج کرنا ہے میرا فیزیکل ویک ہے تو میرے فیزیکل کو کیسے امپروو کرنا ہے میری سپیکنگ پار ویک ہے تو میرے اس کو کیسے امپروو کرنا ہے میرا انٹیلیجنس ویک ہے تو میرے اس کو کیسے امپروو کرنا ہے میرا ایکڈیامک ویک ہے تو میرے اس کو کیسے امپروو کرنا ہے اور ہر ایک کے لیے آپ time کو specify کریں کہ یہ گھنٹہ اس کے لیے ہے یہ گھنٹہ اس کے لیے ہے یہ گھنٹہ اس کے لیے ہے یہ پندرہ منٹ اس کے لیے اور یہ کوئی اتنا لمبا چوڑا time نہیں کہ میں آپ کو کوئی زندگی کا plan بتا رہا ہوں یہ آپ کے 30 days plan 45 days plan 15 days جتنا بھی جب بھی آپ کا initial test یا final test ہونے اس سے پہلے کا plan ہے آپ اس کو لکھیں اور پھر اپنے آپ کو اس test کے اندر appear کریں اب آپ physical کے لئے for example جاتے ہیں وہ تو سر خیر آپ سے لے رہے ہیں کہ physical کے اندر جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یار آج میرے جو test اور physical کا اس میں میں نے اتنے time دی ہے اب میں نے اپنے اتنے time reduce کیا اب اتنے time reduce کیا اور یوں میری improvement ہوئی ہے وہ تو سر آپ سے کروا رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ آپ سر جو کروا رہے ہیں وہ کروائیں لیکن کیونکہ دیکھیں teacher کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ overall class کو دیکھتا ہے اس میں shining بچے بھی ہوتے ہیں اس میں mediaaker بچے بھی ہوتے ہیں اس میں weak بچے بھی ہوتے ہیں teacher کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے اب ایک بچہ بہت shining ہے ایک بچہ little bit weak ہے اب وہ جو shine بچے کی جو pace ہے اس کے ساتھ فیک بچہ نہیں چل سکتا اس کو تھوڑی سی effort زیادہ کرنی پڑتی ہے محرے زیادہ کرنی پڑتی ہے shine جو ہوتا ہے وہ ذرا تھوڑا سا جلدی بھاگ جاتا ہے جسے ذرا physical کے اندر ہوتا ہے ایک بندہ ذرا smart ہے ذرا physicalی مضبورہ تیز بھاگتا ہے ایک بندہ ذرا slow بھاگتا ہے تو یہ ہر چیز کے اندر ہوتا ہے تو پھر آپ نے اپنے آپ کو خود plan کرنا ہے کہ کلاس کے اندر آپ نے ایک رہنمائی لی ایک گائیڈ لائن لی اور اس کی practical implementation آپ نے اپنے time کے اندر کرنا ہوتی ہے کہ آپ اپنے time کے اندر اس کی practical implementation کریں this is our smart walk کہ آپ نے اپنے آپ کو prepare کیسے کرنا ہے بیٹا میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کو کتنا عرصہ ہوگے جہاں آئے ہوگے آپ کو 45 days ہوگے آپ نے 45 days میں کیا پلان کی آپ نے plan بنایا آپ نے دیکھا آپ نے آپ کو judge کیا میں کہاں پہ ویک ہوں کہاں پہ strong ہوں آپ نے initial test دینا بھی ISS بھی دے رہے ہیں initial test میں کتنے elements ہوتے ہیں initial test میں کیا کیا ہوتا آپ بتائیے مجھے verbal آپ کہہ رہے ہیں non-verbal کہہ رہے ہیں اور کیا ہوتا ہے academic ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے physical ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے medical تو چلیں آپ کے ہاتھ میں نہیں interview ہوتا ہے اب یہ جو چیزیں ہیں آپ کا ایک test ہو گیا وہ verbal ہے یہ non-verbal ہے یا academic ہے چلیں ہم verbal non-verbal ایک intelligence کر لیتے ہیں ایک academic test کر لیتے ہیں ایک physical test کر لیتے ہیں اور ایک interview کر لیتے ہیں so we have these four elements four points یہ مارے four target ہیں کیا آپ نے کوئی mock test کر کے خود سے بنا کے آپ نے کوئی اپنے آپ کو چیک کیا ہے کہ میں ابھی جو ہے academic میں اتنا weak ہوں یا اتنا strong ہوں یا intelligence test میرا یہ level ہے یہ نہیں ہے آپ نے کیا آپ نے آپ کو خود کیا ہے کیا ہے گھڑ شابش آپ نے public speaking میں اپنے آپ کو بات چیت کرنے میں چیک کیا ہے تو بیٹا کب کریں گے یہ کریں نہ اب کھڑے ہو جائیں کل ویسے بھی آپ english class میں i am telling you again and again that i will not spare you guys you have to talk اب کھڑے ہو جائیں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا پچھلے کسی lecture میں آپ پر سے شاید لوگ موجود تھے یا نہیں تھے کہ دیکھیں پہلا step اگر آپ کو language نہیں آتی تو بے شک آپ رٹا لگائیں دیکھیں تین چار topics کا آپ رٹا لگائیں سر نے کتنے topics دیئے آج دیکھیں اب آپ کو تین تین topic دیئے اب اگر میں آپ کو دیکھوں آپ پندرہ لوگر بیٹھے ہیں تو 45 topics ہوگے چلیں ان میں 45 نہ سہی 5 topics کے اوپر جو آپ کو easy لگتے ہیں ان کا رٹا لگائیں 3-3 minute کا آپ نے لگائے رٹا اس کا بیٹا آپ تو ابھی ISSB کے لیے جائے آپ نے کتنے topics کا رٹا لگائے 10-15 topics کا رٹا ہے اور اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ ادھر آئیں اور اس topic کو بولیں اور پھر اگر آپ کو 15 topics کا رٹا لگ گیا ہے تو there should be some topic جو کہ temperate speech ہو جس کو آپ کہتے ہیں temperate speech سمجھتے ہیں کیا ہوتی temperate speech کہ میں آپ کو ادھر بلاتا ہوں روستم کے اوپر اور پھر میں آپ کو topic دیتا ہوں it is called temperate speech کہ اچانک آپ کو topic دے دیا آپ کو روستم پہ بلا کے آپ کو کہا جی 2 minutes کے اوپر سوچ لیں اگر سوچنا ہے and then you have to speak for 2 minutes تو کیا آپ اس طرح کر لیں گے good that's great یہ چیز چاہیے اگر یہ ہو جاتا یہ ہم اس کو چیک بھی کریں گے کہ ایک یہ ہے کہ آپ آپ نے کبھی خود سے کھڑے ہو کے روستم کے پیچھے آپ نے اپنے آپ کو چیک کیا کیا ہے آپ نے اپنے آپ کو record کیا آج کل تو بہت easy ہے موبائل کے اندر record کر لیں آپ نے record کیا کیا تھا آپ نے اپنی غلطیاں نوٹ کی good شابش یہ دیکھیں یہ ہے آپ کا smart یہ آپ کریں اس طرح کام آپ نے جو غلطیاں نوٹ کی اس کے بعد دوبارہ اس کو record کیا پھر اس کے اندر دوبارہ چیک کیا کتنی غلطیاں کا فرق پڑا بہت غلطیاں ٹھیک ہوگی this is one way very easy way کہ آپ کے پاس سب کے پاس آج کل موبائل موجود ہے کہ آپ اس موبائل کے اندر اپنی public speaking کو record کریں آپ دیکھیں کہ میں کونسا لفظ غلط بولتا ہوں دیکھیں یہ ہماری انگلیش مدر ٹانگ نہیں ہے ایون کے اردو کے اندر بھی ہم غلطیاں کرتے ہیں آپ اس کو آج کل تو بڑا easy ہے آپ گوگل پہ چلے جائیں وہاں پہ اس world کی pronunciation دیکھیں کہ کیسے اس کو pronounce کرتے اور پھر اس طرح دس مرتبہ بیس مرتبہ پچاس مرتبہ hundred times آپ اس کو منٹ لگ جائیں گے بس دس منٹ بھی نہیں لگیں گے کم لگیں گے پانچ منٹ میں آپ ہنٹر ٹائم اس کو اٹر کر لیں گے اور اٹر کرنے کے بعد آپ کیا کریں اس کو بولے پھر اونچی آواز میں بولیں لوڈر بولیں جب آپ لوڈر بولیں گے تو it would be the part of your personality the part of your speech وہ لفظ آپ کی سپیچ کا حصہ بن جائے گا اور نیکس ٹائم جب آپ بولیں گے تو آپ کو difficulty فیلڈ نہیں ہوگی and this is smart work آپ جی سارے کریں یہ کریں یہ بہت اچھا کر رہے آپ کر رہے ہیں اس طرح آپ بتائیں مجھے آپ کو کہہ رہا ہوں آپ اس طرح کر رہے ہیں آپ گھنٹ تو پھر اگر آپ اس طرح کر رہے ہیں تو improvement کتنی ہوئی ہے ہم انگلیش کلاس کا نہیں میں پوچھ رہا ہوں میں تو اپرانی بات کر رہا ہوں ہاں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں آپ دیکھیں آپ اپنی جب باتشیت کرتے ہیں either you talk in English or in Urdu آپ اس کو record کریں ٹھیک ہے record کر کے DC you mobile آپ اس کے اندر فضول چیزیں نہ رکھیں آپ اس کے اندر یہ کام کی چیزیں رکھیں اور اس کے ساتھ بے شک date لگا دیں آپ کہ آج کی جو date کے اندر میں جس طرح بولا ہوں میرا level of speaking کیا تھا پھر اس کے بعد جب آپ next بولیں اور اس کے بعد ہفتے کے بعد دیکھیں کہ کیا اس کے اندر کوئی فرق پڑھڑا پھر آپ پہلے اس کو سنیں دوبارہ اس کو سنیں اور دونوں وہ compare کریں کہ کیا فرق پڑھا اور اگر compare اس طرح خود نہیں کر سکتے تو اپنے کسی جو fellow ہے اس کو سنو آ دیں آپ تو یہاں میں محشل اللہ کتنے ہیں سارے یہ کی کام کے لئے بیٹھے ہوئے آپ دوسری کو سنو آ لیں آپ کہیں کہ بھائی اس کو جارا سنو اس کے اندر دیکھو اور اس کے اندر دیکھو کیا فرق ہے آپ خود اپنے آپ کو جج نہیں کر سکتے دوسرے سے جج کروالے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے آپ اپنے time کو fruitfully use یہ نہیں ہے کہ بس آپ آئے کلاس میں بیٹھے جتنا سر نے ٹیسٹ دے دیا ہے دے دیا ہے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ کلاس teacher کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کلاس کے تمام students کو لے کر چلے کلاس teacher کی جو pace ہوتی ہے وہ according to the all students ہوتی ہے وہ چاہ کے بھی کسی student کو نہیں چھوڑ سکتا وہ یہ نہیں کر سکتا کہ میرے تین student تو بہت اچھے ہیں اور وہ ان کے ساتھ بھاگنے شروع کر دیں نہیں اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر دو student کسی لحاظ سے weak بھی ہیں تو ان کو بھی ساتھ لے کے چلے this is the job of teacher لیکن آپ as a student آپ responsible ہوتے ہیں اپنی activities کا تو آپ اپنے آپ کو جتنا اچھا بھگا سکتے ہیں آپ ضرور بھگیں آپ کی pace زیادہ ہے آپ اس pace کو اور زیادہ بھڑھانے کی کوشش کریں ٹھیک ہے نا آپ اپنے گھوڑے کو اور زیادہ جو ہے وہ کیا کریں تیز کریں اور اور زیادہ بھگائیں اور زیادہ آگے لے کے چلیں جو ہارڈ ورک ضرور ہے آپ یہ نہیں ہے کہ ہارڈ ورک نہیں ہے ہارڈ ورک کے بغیر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے کہ یہ ساری پلانک ہم نے کر لی اور اس کے بعد ہم لمبی تہان کر سو گئے جو آپ ہم نے باتشی تو کر لی گفتگو ہو گئی ہے اور خود بخود اللہ کی طرف سے الہام ہوگا اور ہمارے ذہنوں کے اندر آ جائے گا اور میں جب صبح اٹھوں گا تو میں اس طرح بولنے لگ جوں گا نہیں first you make the plan and after making the plan you implement that plan with your hard work کہ میں نے یہ جو plan بنایا تھا یہ جو میں نے copy پہ لکھا ہے جو میں نے time کی distribution کی ہے اب یہ میں نے بنا لیا ہے اب اس کو اپنے اندر لانے کے لئے میں نے hard work کرنا ہے میں نے اپنی پوری energy لگانی ہے پوری قوت اور پورا زور لگانا ہے مکمل آپ نے اپنے آپ کو اس چیز کے اندر involve کرنا till the time you don't involve yourself مکمل طور پر تو اتنی دیر تک آپ کو چیز آتی نہیں ہے یاد رکھئے سمجھ آئی ہے آج جو ہم نے مختصر سی بات چیت کی ہے اس کا purpose کیا ہے سمجھ آرہ ہے آپ بتاؤ مجھے بیٹا آپ کیا سمجھ ہے آپ بتاؤ جو لاسٹ پہ بیٹھ ہیں نہیں آپ سے پیچھے جو بیٹھ ہیں ہاں ہاں دیکھیں آپ اپنا plan بنائیں سب سے پہلے plan بنائیں ہاں اپنے weak point اپنے strong point دیکھیں جو weak point ہے اس کے اوپر efforts زیادہ کریں اس کو improve کرنے کی کوشش کریں غلطی ہے تو پھر بعد میں آپ نے correct کر رہی ہے جو باقی جو چیز ہوگی اس میں جو ہے وہ آپ کرتے رہیں سارا کچھ کریں گے ٹھیک ہے وہ تو بعد میں کریں گے لیکن کیا آپ اب initial پھر کریں دفعہ ہو کے آیا ہوں تو آپ نے وہاں پہ ایک سارے process سے go through ہوئے ہیں آپ جس جگہ پہ سمجھتے ہیں میری weakness ہے آپ نے اس کے لیے کوئی working کی ہے ایک جو ایک ٹھیک ہے اس کو کریں اس کو practice کریں آپ کو ڈھیر مل جاتے ہیں ٹیسٹ مل جاتے ہیں آن لائن مل جاتے ہیں آپ کو یوٹیوب کے اوپر مل جاتے ہیں آپ ہارڈ کا پیس کے اندر مل جاتے ہیں آپ اس کی practice کریں کہ یہ پروپوزیشن کس طرح میں improve کر سکتا آپ ایک دوسرے کے ساتھ discussion کریں آپ نے موق ٹیسٹ تیار کی بیٹے دیکھیں ایک ہے سننا ایک ہے کرنا سننا میں آج جو ہمارا lecture تھا جہاں سے ہم نے start لیا ہے وہ تھا language skills سے اور وہ جو skills ہیں وہ ہر جگہ پہ ایک جیسی ہیں کچھ آپ کی passive skills ہوتی ہیں کچھ آپ active skills ہوتی ہیں passive skills بھی ضروری ہیں آپ کا سننا ضروری ہے آپ اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد جب تک آپ خود اس کام کو نہیں کرتے ہیں actively وہ چیز نہیں آتی آپ سمجھے کہ مجھے آگئی ہے ایسا نہیں ہوتا میں ایک بہت اچھے swimmer کو دیکھتا رہتا ہوں دیکھتا رہتا ہوں میں دیکھتا ہوں وہ ڈائیو لگاؤں گا actively participate نہیں کروں گا اس پانی کے اندر نہیں جاؤں گا اتنی دیگر مجھے swimming نہیں آئے گی بہت اچھا دیکھنے سے بہت اچھا سننے سے وہ مجھے پتہ تو چل جائے گا کہ ہاتھ کیسے چلا رہے ہے لیکن جب تک میں خود یوں نہیں چلا ہوں گا اتنی دیر تک مجھے آئے گا نہیں سمجھ جاری بات کی آپ نے بتایا کہ اب آپ نے اس پروپوزیشن کو آپ کافی پر لکھیں آپ کے پاس اس وقت تک دو سو تین سو سنٹنس بن چکے ہونے چاہتی یہ کوئی اتنا بڑی بات نہیں ہے دیکھیں اگر آپ بیس سنٹنس روز کے بناتے ہیں تو پانچ جنوں میں کتنے بنیں گے ہنڈر دس جنوں میں کتنے بن جائیں گے اب اس کے بعد پھر تیسرے دن بے شک پورا ویک لے لیں دو سو کی پیکٹس کریں اور بہت ہے دو سو کیونکہ پروپوزیشن اور کیا ہے وہ ہی لگانی ہے اسی طرح کہ وہ کہاں پہ لگانی ہے کس طرح لگانی ہے اس سنٹنس کے اندر کیا غلطی ہے آپ نے لگانا ہے لگانا 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 کیا لگانا ہے یہ یہ پروپوزیشن اور کیا ہے اس کی پریکٹس آپ کریں آپ آج سے کریں 20 سے 25 سنٹنس آپ سنٹنس اگر آپ ایک دن مس کریں گے تو آپ بہت کچھ مس کریں گے مس نہیں کرنے رہ سے بھی وہ حدیث ہے جہاں اس حدیث کے اندر ہمارے لئے بہت بڑا لیسل حالانکہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں کہ اللہ کے نزیق پسندیدہ عمل وہ ہے جو کہ مستقل ہو جو کہ ڈیلی پہ کریں آپ اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو یعنی ناغہ نہ کریں روز کا کام روز کریں اب دیکھیں یہاں پہ ہمیں ایک مذہبی گائنڈ لائن بھی دی جار رہی ہے مذہبی رہنمائی بھی کی جار رہی ہے لیکن اگر ہم یہ کام روزانہ کرتے ہیں تو ہمارا اپنی ذات کو کیا فائدہ ہے یہ دیکھیں تو آپ اس طرح کام کریں اور اس طرح پھر اپنے آپ کو لے کے چلیں سو دس سمارٹ پوک ٹھیک ہے بیٹا اچھا آپ بتائیں آپ انیشل کے لیے جا رہے ہیں آئی ایس اس بی کے لیے انیشل کے لیے آپ جا رہے ہیں آپ انیشل کے اندر آپ نے کیا اپنے آپ کو پریپیئر کیا کیسے تیار کیا ہوا ہے کم ہے آپ کا انیشل ٹیسٹ کرنا ہے آپ کیا سمجھتے کہ آپ کا بہتر ہو گیا آپ نے اس طرح اپنے آپ کو اکٹیمک ٹیسٹ کے اندر پریپیئر کیا اکٹیمک کے اندر آپ کیا چیزیں آتی ہیں جی ٹھیک ہے یہ گرنٹ افیر بلکہ ٹھیک ہو گیا گرنٹ افیر کے حوالے سے آپ نے کام کیا کہ آج کا برننگ ایشوز چل رہے دیکھیں آپ میں نے آپ پہلے بھی بتایا تھا آپ کے چیزیں آتی ہیں اکڈائیوی کے اندر بہت ڈیٹیل پہ جائیں لیکن آپ دیکھیں کرنٹ افیرز میں آج کل کیا چل رہے ہے آپ پاکستان سے چلیں اس کے بعد سب مالیہ کے اندر کیا ہو رہا ہے پوچھے گا آپ سے بھوکوف آنا کام برننگ ایشوز دیکھیں جس طرح بھی سر نے ایک ٹاپک دیا تھا برننگ ایشو آپ کا اور برننگ ایشو کیا پاکستان کے حوالے سے برننگ ایشو چل رہے برننگ پھر آپ دیکھ اور کیا ایشو چل رہے کشمی ایشو کا چل رہا ہے کیا چیز ہاں ایفٹی ایف والا بھی چل رہے اس کے علاوہ آپ کی جو ہے پولیٹکس میں کیا چل رہے آپ کے اکنومک لی آپ کدھر جا رہے کیونکہ آپ کا کرنٹ افیر جو ہے یہ ڈی ڈی بیس کے اوپر چینج ہو رہا ہے اب اگر آپ اسلامی سٹڈیز کے حوالے سے دیکھتے ہیں آپ نے بیٹر انیشل کے لی جانا ہے انٹرویو کے انیشل ہو چکا ہو ہے آپ نے اسلامی سٹڈیز کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو آپ نے کیسے حیرارکی بنائی ہوئی ہے کہ اسلامی سٹڈیز کے اندر میں نے یہ چیزیں کر نہیں آپ کیا حیرارکی آپ نے کیا اسلامی سٹڈیز کے حوالے سے دیکھا پارے سور کے بیٹا بہت چھوٹا لیول ہے اور بتائیے آپ نے کیا کیا آپ دیکھیں ملٹری کے حوالے سے جارے آپ نے دیکھی ہے کہ ٹوٹل غزوات تھے حضور صلی اللہ صلی اللہ اللہ کی وائفز کتنی تھیں آپ صلی اللہ کی اولاد کیا تھی یہ آپ نے دیکھا کچھ صیرت کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ صلی اللہ کتنے سال مکہ میں رہے کتنے سال مدینہ میں رہے یہ دیکھیں یہ ون نائٹ سٹڈی ہے تو آپ نے اس طرح کی پرپیئر کیا کچھ اپنے آپ کو ایک تو آپ کے اندر موجود ہے نا دیکھیں بکس جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ گائیڈ لین ہوتی ریفرنسز ہوتی پرپیئر آپ نے اپنے حساب سے اپنے نوٹس کرنے تو یہ یہ کریں آپ جنرل نالج کے حوالے سے بات چیت کریں آپ نے پاکستان کے نالج کے حوالے سے کچھ دیکھا پاکستان دیکھیں ابھی آپ دیکھیں پاکستان کی ہے پاکستان کے جو پاکستان کے جو سیز ہیں پاکستان کو کون سا سی لگتا ہے اس سے پوش دے نا کہاں پہ آئی نہیں دیکھیں پاکستان کی سی سی کون سا لگتا ہے بیٹا کراچی اس پہ کون سی بڑی بات ہے کراچی ہے اور گوادر کو کون سا لگ رہے گوادر کو کون سا سون در لگ رہے رہے بی یہ نہیں ہے نا بیٹا دیکھو اس پہ پریشانی والی گا وہ یہی تو پوچھے گا آپ اس کو رپلائے کریں دیکھیں بیٹا آج کے لیکچر کا جو لبے لباب ہے جو خلاصہ ہے سر کھڑے ہیں میرا خیالت سر کہہ رہے ہیں کہ اس کو کلوس کریں اچھا اس کا جو لبے لباب اور خلاصہ ہے اگر اس کو میں سمرائز کروں سنٹینسز کے اندر یا ایک دو سنٹینسز کے اندر تو یہ ہے سب سے پہلے پلائن بنائے اور یہ نہیں ہے کہ پندرہ دن آپ نے پلائن بنا رہے نہیں پلائن آپ کو ون آر بس اس سے زیادہ کہ پلائن نہیں ہے کہ آپ نے پندرہ دن لگا دی پلائن بنانے میں بہت بڑا آپ پلائن بنا رہے ہیں ایسا نہیں ہے آپ سیمپلی اپنے آپ کو یہ دیکھیں کہ میں جو ہے کس سیریہ میں ہوں اور میں نے جو اپنی چیزیں کرنی ہیں اس کو میں نے کس طرح لے کے چل نا ہے دیکھیں آپ کو میں نے ایک بیٹھے ہیں یہ ساتھ آپ کا capital اسلام آباد کے اندر کب شفٹ ہوا کس کے زمانے میں شفٹ ہوا کن کی حکومت تھی جب یہ چینج ہوا پراچی سے اسلام آباد کے اندر آیا پھر پاکستان کا مشرقی پاکستان اور مغرب پاکستان تھے کٹھے اس کے بعد یہ کب علیدہ ہوئے کب ہوئے نہیں بیٹھے کنفرم رکھنا آپ نے کہ کب ہوئے پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھنا ہے کہ دیکھیں کچھ یہاں پر پاکستان کی سٹیٹ تھی اب پاکستان کی سٹیٹ جو تھی بہاول پور یہ کب پاکستان کا سٹی بنا ہے یہ کب چینج ہوئی ہے یہ کب ہوا فانہ کیا چیز ہے فانہ بھی ہے فانہ کیا ہے گلکت بلتستان کا سٹیٹ سب کیا ہے پاکستان کا یہ چینج نہیں ہونے والی یہ مستقل چیز ہونے والی چیز آپ کرنٹ افیر ہوتا بیٹا آپ بتاؤ گلکت بلتستان کیا ہے پاکستان کا یہ پروینس ہے کون سی گورنمنٹ کے انڈر ہے یہ فیڈرل کے انڈر ہے تو ان کا اپنا کیا پرائی منسٹر اور پریزیڈنٹ ہے پاکستان کا کشمیر جب ہم کہتے ہیں کہ ازاد ہے اور اس کا پریزیڈنٹ بھی اپنا ہے اس کا پرائی منسٹر بھی اپنا ہے اس سپریم کورٹ بھی اپنی ہے سب کچھ اس کا اپنا ہے تو پاکستان کے ساتھ پھر اس کا کیا لینا دینا ہے اس کا آپ یہ دیکھیں یہ نہیں اس نہیں یہ یہ نہیں آپ یہ بتائیں گے کہ پاکستان کیا وہاں پہ کر رہے لیکن جب ان کا پریزیڈنٹ علیدہ ہے ان کا پرائی منسٹر علیدہ ہے ان کی عدلیہ علیدہ ہے یہ لوگ ایسے ہیں جو کشمیر کے اندر آئے ہوئے کشمیر سے آئے ہوئے وہ کیسے ہم کشمیریوں کو کوٹا دے رہے ہیں پاکستان کی انوالمنٹ کیا ہے پاکستان کا کس حد تک انوال ہو سکتا ہے کیا سٹیٹس ہے کشمیر کا کشمیر اور گلگت بلتستان کا سٹیٹس سیم ہے یہ دیکھیں میں آپ کو ہیڈ دے رہا ہوں اس طرح ان کو دیکھیں کیا ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے اب جو نیا انہوں نے پولیٹک جو نقشہ بنایا جو ہے جو کو ہم کہتے ہیں سیاسی نقشہ جو پاکستان کا بنائے جو ابھی پی ٹی آئی کیا ہے وہ کیا ہے مطلب اس کو میں کتنا ایڈ کیا ہے انہوں نے مطلب جو مقبوزہ کشمیر ہے انڈین آکوپائیڈ اس میں کون سا لفظ انہوں نے ایڈ کیا ہے دیکھیں ابھی اس میں کیا چینج انہوں نے لیا ہے ہم کہتے ہیں انڈین آکوپائیڈ کشمیر اس میں کیا بھی ایڈ کیا ہے بیٹا بتاؤ بیٹا اس میں اللیگلی کا ایڈ ہوا ہے انڈین آکوپائیڈ تو ہے ابھی بیٹا پاست نہیں ہے لیکن انہوں نے جو اس کے کاغذات میں ایڈ کیا اس میں لکھا انڈین اللیگلی آکوپائیڈ کشمیر انڈین کا لفظ ایڈ کیا اس میں پہلے انڈین آکوپائیڈ کشمیر اب انڈین اللیگلی کا لفظ ایڈ کیا کہ غیر یعنی کہ لیکل طریقے سے نہیں انہوں نے مجرمانہ طریقے سے اس کو قبضے میں کیا ہوا یہ اس میں ایڈ کیا ہے اور نقشے کے اندر انہوں نے دکھایا کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے یا یہ پوری ریاست ہے یہ چیزیں آپ یہ کتنی دیر کا اس کو بریف کریں ہو سکتا جو آگے بیٹھا ہو اس کو خود بھی پتہ نہ شکریہ سب تو یہ ہمارے آج کے لیکچر کا خلاص ہے تو اس طریقے سے اپنے آپ کو تیار کریں ٹھیک ہے آج کنکلوڈ کریں تو سب بات کی پہلے تو یہ کہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ کون سنارمی نیوی ایر فورس کے لیے تو کیسے آپ دپریشن کرنی ہے سب تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چیزیں آتی ہیں ٹیسٹ میں کیا چیزیں آتی ہیں اس کے بعد نان وربل دونوں کو کمبائن ریزلٹ ہوتا ہے بات بچے کہیں ہر وربل تو پاس کے نان فیل ہو ایسا نہیں ہے دونوں کا کمبائن ہوتا دونوں کو کمبائن ریزلٹ ہوتا اس کے بعد آپ کا اگر آرمی کی تیاری کر رہے ہیں تو پانچ حوالوں سے اکیڈمک ٹیسٹ بنائے جاتے ہیں پانچ مختلف قسم کے سوالات ہوتے ہیں نمبر ایک اسلامیات نمبر دو پاکستان افیرز یا پاکستان سٹیڈیز نمبر تھری میٹس نمبر فور انگلیش نمبر فائیو جی کے جی کے سٹینڈز فار جرن آلیز اب بھی آپ نے الگ نورس بنانے پھر دیکھیں کون سا وی کے رئیے اگر آپ انگلیش کی کمزوری ہے تو آپ کچھ انگلیش پر زیادہ فوکس کریں میسک کمزوری میسک میں جا رہے تو ان کی ریکارمنٹ پوری کرنی آپ نے یاری کریں انگلیش آئے گا پاکستان مکس کر کے کوئیسن آتے ہیں یہ نہیں کہ دس دس کوئیسن مکس بعض بچوں کے ٹیسٹوں میں میسک کوئیسن زیادہ ہوتی ہیں بعض کا جغرافیہ زیادہ آجاتا ہے بعض کا دوسرا پورشن زیادہ ہوتا ہے تو اس لئے آپ چاہیے کہ صحیح رخ پہ اپنی پرپریشن کریں اس کے بعد فیزیکل پرپریشن فیزیکل بھی ٹیسٹ ہوتے وہ بھی آپ اپنے بس میں اکیڈمیک ٹیسٹ بھی آپ اپنے بس میں یہاں تو لاک نہیں ہے تو جو آپ کی محنت ہے وہ تو کرو نا انٹریو وہ بھی تیاری کریں پرپریشن کریں انٹریو کی پیکٹس کریں اتنی بڑی انگریزی تو ہے نہیں کہ بہت مشکل قسم آپ کی لیول کا ٹیسٹ ہوتے آپ کی لیول کی تیاری تو کرو اپنے لیول کی انگلیش پڑھی ہے اپنے لیول کی انگلیش تو آنی چاہی اتنی تو آنی چاہی کہ دو تو یہ ہوتا ہے سمارٹ ورک اور ساتھ ساتھ محنت کرنی ہے اب یہ نہیں کہ ایک چیز آ نہیں رہی آپ اسی پر لگے ہوئی اسلامی کو چھوڑ دیا آپ نے پاکستان فیض کو چھوڑ دیا میں ایسی تیاری کر رہے ہیں پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ نے سمارٹ ورک نہیں کی سمارٹ ہو جائیں اس بچہ بھی آئی اس بی کے لیے جا رہے ہیں آئی اس بی بہت سے ٹیسٹ ہیں فیزیکل ٹیسٹ بھی آپ شخصی سازی کے حوالے سے بھی ہے پوری پرسنیلٹی کو جیج کرتے ہیں جس میں سنٹینس کمپلیشن انگلیش کے اردو کے وائیڈ کے اس کے علاوہ گروپ ڈسکیشن کرائی آتی ہے انٹرویو آپ سے لی آتی 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 کے لوگ پرگریسیف ٹاسک فل گروپ ٹاسک آف گروپ ٹاسک اس طرح کی ٹاسک اوبسٹیکلز تو وہاں کیا چیک کی ہے نمبر آن آپ کا چیک کی کتنے 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 آپ کتنے کسی مقصد کے لئے اگر ایک نہیں کہ سکتے آبسٹیکل تو دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے آگے چلے جاتے جذبہ چیک کی آتی فیزیکل سٹیمنا چیک کی آتی فیزیکل صرف آبسٹیکل کی پریکٹس نہیں کرنے بلکہ آپ نے اپنا فیزیکل اپنا مضبوط پن ہے فیزیکل مضبوط نہیں آبسٹیکل کرنے کوئی فائدہ نہیں جانے سے پہلے آئیس بی تو ڈیلی آپ نے کم ایک گھنٹک سائز کرنی رننگ کرنی ہے جو پہلے بچہ دیکھ رہے پہلے پہلے جو سٹورنٹ فیٹ ہوگا فیزیکل ٹف زیادہ دینیشل میں فیل ہو جاتے اس لئے دو چار مہینے جتنے آپ کے ہیں یہاں پہ صحیح ٹف اپنے آپ کو ٹائم دیں اور جو چیزیں نہیں آتی جو وی کے رئی آپ کا اس پر فوکس کریں جو بھی وی کے رئی ہے اور کبھی بچے جلدی میں پڑھ جلدی دیا جلدی کب 20 وی کلیٹر آتی کب میں جاؤں جاتے ہیں پھر مو لٹکا ہوتے جلدی کیسے چیز کی میں ادھر آگے سامنے میں ہوتا ہوں آگے 24 گھنٹے آگے سیکھو زیادہ سیکھیں زیادہ آپ کو فیدہ ہو اس طرح سے محنت کروگے تو انشاءاللہ اللہ مدد فرمائے اور سٹونٹ ہو گئے کمیاب ہوتے ہیں بچے میں امید کرتا ہوں کہ آج آپ نے سر سیکھا ہوگا سمارٹ وار کھاڑ اس ٹاپک بھی آپ نے کرنے ہے اور ساتھ محنت پیکٹیکل کرنی ہے صرف باتیں نہیں کرنی بلکہ پیکٹیکل محنت کرنی ہے تاکہ آپ کم سے کم انیشل ٹیسٹ ہو کلیر کریں نا انیشل میں ہی رگڑا نہ کھا جو پہلے ٹیسٹ تو نکل جائے نا ایک بچہ ویڈیو بنایا ہے پانچ دفعہ فیل ہوا ہے انٹلیجن ٹیسٹ دیکھ کیوں فیل محنت نہیں کر فیل ہو جاتے میرے سے کنسرٹ کریں کون سی کتابیں پڑھوں اگر نوٹس میں آپ کو سمجھ نہیں کم ہے چیزیں تو آپ میں بتاؤں گا کہ فلاں فلاں بکس لے رہیں اس کے اچھی ویب سائیڈ ہے وہاں سے آپ پریکٹس کریں پریکٹس ڈیلی کریں محنت کرو انشاءاللہ محنت آپ کی رنگ لائی دروش پڑھ اللہم صلی محمد ویلی محمد کما صلی تعالی ویلی ویلی اینک حمید مجید اللہم بارک محمد ویلی محمد کما بارک تعالی ویلی اینک حمید مجید